اسلام علیکم سامین مشن مارخور کی پہلی قسط اور آپ دیکھ رہے ہیں جوکر ناما دہلی کے سفتر جنگ روڈ پر واقعے پرائم نیسٹر ہاؤس کے گرد آج معمول سے زیادہ کی سیکیورٹی کے بندبست کیے گئے تھے طبط کمانڈوز اور سی ار پی کے خصوصی تربیتی آفتہ دفتے اپنے اپنے ہیڈکوارٹرز سے بطور خاص آج صبح سے ہی یہاں پہنچے تھے ان لوگوں کو صرف حکم کی تعمیل کرنی تھی لیکن ان کے افسران کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ دہلی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے مشرقی پنجاب میں سکھوں کے علیت کی بسند تحریک بڑے زوروں پر تھی چند روز پہلے ہی جرنیل سنگھ بھنڈرہ والا اپنے مسلح ساتھیوں سمیت دربار صاحب امرت سر میں مورچہ بند ہو چکا تھا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ہر روز حالات بد سے بدتر ہونے کی تیلات آ رہی تھی یہی بجا تھی کہ جب طبط پولیس کمانڈوز اور سی ار پی ایس کے کمانڈرز کو دو گھنٹوں کے نوٹس پر دو خصوصی تربیہ تیافتہ کمپنیاں دہلی ربانہ کرنے کے احکامات ملے تو وہ فوراں سمجھ گئے کہ شاید بھارتی دارل حکومت پر حریت پسندوں کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ کچھ سکھ لیڈرز اپنے بیانات میں آئے روز دہلی کو نشانہ بنانے کی چتامنی دے رہے تھے آخری دنوں میں تو سنجرنیل سنگھ بھنڈرہ والا نے بھی یہ دھمکی دی تھی دونوں فورسز کے کمانڈٹ نے اپنے اپنے جوانوں کو خصوصی ہدایت کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ کیا تھا ان لوگوں نے علا صبح دہلی پہنچنے کے فوراں بعد وزیراعظم ہاؤس کے چاروں طرف کے علاقے کو اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ بادیوں نظر میں یہاں سے اب کوئی بھی شہ ان کی نظروں میں آئے بغیر گزر کر پرائم نیسٹر ہاؤس تک نہیں جا سکتی تھی دونوں فورسز کا ایک جوانٹ کمانڈ آفیس بنا دیا گیا تھا اور انہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کتنے عرصے تک یہاں قیام کرنا ہے یہ رات کا پچھلا پہر تھا جب بھارتی جی اچ کیو سے آرمی چیف کی کار برامت ہوئی کار کو آگے اور پیچھے سے آرمی کمانڈوز سکاٹ کر رہے تھے جس راستے سے سفر کرتے ہوئے یہ کافلہ پرائم نیسٹر ہاؤس تک پہنچا تھا وہ زیادہ تر ویران ہی دکھائی دے رہا تھا آرمی ہیڈکوارٹر سے سکاٹ کے ساتھ کسی جیپ کی برامدگی نے سی آر پی ایس اور دیبت پولیس کمانڈوز کو مزید چوکن نہ کر دیا انہیں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ صورتحال ان کی طبقوں سے بھی زیادہ سیریس ہے کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں وی آئی پی ٹرافک پڑھنے لگی تھی کالے شیشوں کی بندکاروں میں کون لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر پرائم نیسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے انہیں اس کا تو کچھ خاص اندازہ نہیں تھا لیکن یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سب ملک کی اہم ترین شخصیات ہیں اور ان کی یہاں موجودگی شاید ان کی عام درفت کو محفوظ بنانے کے لیے ہی ضروری سمجھی گئی تھی ان تمام گاڑیوں کا روخ پرائم نیسٹر ہاؤس کی طرف تھا جہاں ایک خصوصی میٹنگ ہال میں وہ سب بھارتی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے بھارتی وزیراعظم کے خصوصی سیکریٹری مسٹر آرپی سنہا اور روخ کا ڈیریکٹر کاؤ ان کے استقبال کے لیے ہال کے سامنے ہی موجود تھے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اہم ترین میٹنگ کے لیے پرائم نیسٹر ہاؤس کے سٹاف کو بھی تیلا دینے کا تقلف نہیں کیا گیا تھا ورنہ شاید ان حالات میں وہ معمول کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس نہ لوٹ جاتے گاڑیوں کی آمد میں ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا گیا تھا اور پہلے سے مقررہ وقت سے پانچ منٹ قبل ہی تمام اہم شخصیات ہال میں موجود ہیں رات کے دو بج رہے تھے جیسے ہی دیوار سے لٹکتے گھڑیال نے دو بجے کا علام دیا ہال کا بغلی دروازہ کھلا اور اسے بھارتی پرائم نیسٹر مسس اندرہ گاندی اکیلی اندر داخل ہوئیں عام حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا عموماً ان کی پرسنل سیکریٹری ضرور ان کے ساتھ ہوتی تھی آج مسس اندرہ گاندی نے یہ تکلف ہی نہیں کیا تھا یہاں موجود مہمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ صبح آٹھ بجے کے بعد سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیڈروم تک نہیں گئیں اور ڈینر سفاری ہونے کے بعد سے مسلسل سنہا اور کاؤ کے ساتھ میٹنگ میں رہیں میٹنگ کے دوران دونوں اہم حکومت شخصیات نے بھارتی وزیراعظم کو تفصیل سے بتا دیا کہ جو ایڈونچر وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اصل میں ان دونوں کی حلہ شیری نے ہی بھارت کی مہمجو وزیراعظم کو یہ اہم ترین فیصلہ کرنے کا حوصلہ بخشا تھا مسس اندرہ گاندی جس نے انیس سو اکتر میں پاکستان کو دو لخت کیا تھا اب پاکستان پر پھر ایک کاریزرب لگانے جا رہی تھی شاید وہ اتنا خطرناک فیصلہ اکیلے نہ کر باتی لیکن ان کے روسی دوستوں نے انہیں حوصلہ دیا اپنے آخری دورے روس میں بھارتی وزیراعظم مسس اندرہ گاندی کو روسی صدر نے مائل کیا تھا کہ وہ پاکستان کی مشرقی سرحت پر سیاچن کے نزدیک ایک نیا مہازے جنگ کھول دے تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کمروستہ پاکستانی فوج کو الجھایا جا سکے اور ایڈونچر پسند اندرہ گاندی نے یہ تجویز مان لی تھی اپنے دورے روس سے واپسی کے بعد اس نے سیاچن سے متعلق خصوصی متعلق اور بریفنگ لینی شروع کر دی تھی اسی زمین میں اندرہ گاندی نے جنرل چیبر سے بھی بطور خاص تین چار مرتبہ بریفنگ لی تھی جنرل چیبر 1978 سے پاکستان پر تاؤ کھائے بیٹھا تھا اس نے تو خود کو ایک عرصے سے اس مہم کے لیے تیار کیا ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ کھل کر بھارتی وزیراعظم سے کچھ نہیں کہہ سکا آخری ملکات پر جب اچانک کسی بات پر مسکراتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نے یکتم سیریز ہو کر اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی لیکن نیزے کی طرح پیبس ہو جانے والی آنکھوں سے جھگتے ہوئے کہا کیا ہمارے لیے اس عام اور سٹیٹیجک علاقے پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا تو جنرل چیبر حیران ہو گیا یس میڈم پرائیم نیسٹر یس اچانک ہی اس نے سنبھل کر اپنا اشتیاک جتایا لیکن شاید صرف یس کہہ دینے سے ہی میسیز اندرہ گاندی مطمئن نہیں ہو پاتی ابھی تک وہ استفامیہ نظروں سے ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی سارا علاقہ خالی ہے یہاں سے ڈیڑھ سو میل دور پاکستانی فوج موجود ہے ہم انہیں شاندار سرپرائز دے سکتے ہیں اس نے بڑی یقین سے کہا تم فوجی لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہو شاید سیویلینز کی طرح تم تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھنا چاہتے یا پھر کسی بھی مہم جوئی سے انکار کو اپنی توہین سمجھتے ہو میسیز اندرہ گاندی کے عجیب و غریب جواب پر جنرل چبر چکرا کر رہ گئے اسے سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ میڈم پرائم میریسٹر اس کا مزاک اڑا رہی ہیں یا اسے داد دے رہی ہیں بہرحل روانگی سے پہلے اس نے میسیز اندرہ گاندی سے متعلق جو ہمبر کیا تھا اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارتی وزیراعظم کی خوبی یہ ہے کہ وہ دل کی بات زبان پر نہیں لاتی اور دوسرے کا اندیا بھامتے میں بھی کمال مہارت حاصل ہے اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نے جنرل چبر کے اندر سے ایڈونچر پسند فوجی افسر کو شناخت کر لیا تھا اور بھارتی وزیراعظم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ جلد یا بدیر 1978 سے دیکھتا آ رہا تھا ستر کے عرصے کے آواخر میں بھی اس کی خواہش یہ تھی کہ بھارت اس محاصل پر حملہ کر کے شارعہ کراکرم کو اپنی گرفت میں لے لے اس نے اپنی اس خواہش کو صرف خود تک ہی محدود نہیں رکھا تھا اسے عملی روب دینے کے لیے بطور خاص 1981 میں بھارتی فوج کے کئی افسران اور جوانوں کو دنیا کے منجمد بریعظم انٹارکوٹی کا بھیجا تھا ان کے اوانگی بلا مقصد نہیں تھی بھارتی فوج کے ان افسران نے اپنے سینکنوں جوانوں کے ساتھ مہینوں یہاں قیام کر کے بدترین حالات میں جنگ کا تجربہ حاصل کیا تھا جنرل چیور اس تجربے کو سیاچن پر آزمانا چاہتا تھا میڈم پرائم نیسٹر میسز اندرہ گاندی کے دروازے پر پہنچتے ہی سینہا نے جو پہلے ہی یہاں موجود تھا اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کہا اور اس کے موں سے یہ الفاظ نکلتے ہی تمام حاضرین اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے بھارتی وزیراعظم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور جواب میں سب نے یک زبان ہو کر جے ہند کہا چند منٹ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے اور پنجاب میں سکھوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے بعد میسز اندرہ گاندی نے آرمی چیف کی طرف دیکھ کر انہیں شاید آج کا موضوع یاد دلا دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد بھارتی فوج کے آرمی چیف نے میسز اندرہ گاندی کی کرسی کے دائیں والی دیوار پر پہلے سے نصب نقشے کے سامنے پوزیشن سنبھال لی اب وہ ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے حاضرین کو سیاچن کی پوزیشن سمجھا رہا تھا پاکستانی فوج کا پہلا پڑاؤ یہاں سے ایک سو پچاس میل دور ہے اس نے ایک مخصوص مقام پر چھڑی رکھتے ہوئے کہا کیا مطلب بھارتی وزیراعظم نے پاکستانیوں نے اس کردو کے فوجی ہیڈکوارٹر سے 65 میل دور خپلوں تک صرف چھوٹی گاڑیاں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے سڑک بنا رکھی ہے اور خپلوں سے 65 میل دور پہاڑی سلسلے کے مختلف دروں تک پہنچنے کے لیے 8 تا 9 دن لگتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنے سامنے دھرے کافی کے مگ سے ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر موجود ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہیں کرنل کمار کرنل کمار 1982 سے اب تک چھے مرتبہ اس علاقے کی ریکی کر چکے ہیں حال ہی میں انہوں نے آج سے صرف پندرہ روز پہلے اپنے چھے جوانوں کے ساتھ پاکستانی علاقے میں تقریباً 60 کلومیٹر دور تک ریکی کی ہے یہاں کی صورتحال پر وہ تفصیل سے بتائیں گے کیونکہ میرے اس نوجوان ساتھی کے پاس فرسٹ ہنڈ ایکسپیرینس ہے اس نے بڑے رشک بھرے لہجے میں اپنے ساتھ یہاں آنے والے نوجوان کرنل کا تعارف کروایا پرائم نیسٹر اندرا گاندی سمیت حاضرین کی آرام دے کرسیاں بغیر آواز پیدا کیے گھومی اور ان سب کی نظریں کرنل کمار کے تمتماتے چہرے پر جم گئیں جو بڑے فخریہ انداز میں بریفنگ ڈائس کی جانب جا رہا تھا آرمی چیف نے دوبارہ اپنی کرسی سنبھال لی تھی اس نے بڑے گھمپیر لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا سب کوش بیراواز تھے موسم سرما میں اس علاقے کا سفر موت کا سفر بن جاتا ہے گلیشر کے علاقے میں تو موسم گرمہ میں بھی پہاڑی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے دس تا پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ نیچے رہتا ہے ان حالات میں عام فوجی وردی کے ساتھ اور ان مخصوص موسمی حالات میں تربیت حاصل کیے بغیر دنیا کے مضبوط ترین فوج کے لیے بھی یہاں چند دنوں تک قیام پذیر رہنا ناممکن ہے یہاں کے موسمی حالات میں زندہ رہنے کے لیے جس خصوصی لباس رہائش اگلو اور آلہ درجہ کی خوراک کی ضرورت ہے وہ پاکستانی فوج کے پاس نہیں پچاس تا اسی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں برفانی ہوائیں بھی چلتی رہتی ہیں اور سردیوں میں تو درجہ حرارت منفی پچاس درجے سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے اس کے آخری فکرے سے حاضرین کو اپنی ریڈ کی ہڈی میں سنسنی دوڑنے کا احساس ہوا تھا اور بھارتی وزیراعظم کو تو جھر جھری سی آگئی تھی میڈم پرائم منسٹر کرنل کمار نے براہ راس میسز اندرہ گاندی کو مخاطب کیا تھا دنیا کی بہترین تربیہ تیافتہ فوج کے جوانوں کے پاس اگر آلہ ترین اور گرم ترین وردی اور بوٹ بھی موجود ہوں تو بھی اس پاک کی کوئی زمانت نہیں کہ سردی سے ان کے ہاتھ بیر شل نہ ہو جائیں جسم کا کوئی ایسا عضو جسے ڈھام پا نہ جائے شدید سردی سے جھڑنے لگتا ہے حتی کہ آنکھوں پر بھی ہر وقت گہرے رنگدار چیشوں کی اینک چڑھائی رکھنا نازم ہے بسورت دیگر برف کے طویل سلسلے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کی چمک سے انسان کے اندھا ہو جانے کا خطرہ موجود رہتا ہے کرنل کمار جب سیاچن گلیشئر پر بریفنگ دے رہا تھا تو حاضرین کو پل کے جھپکانا بھی شاید یاد نہیں رہا تھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا عام طور پر دس ہزار فٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان اثرات کے شدت بڑھتی چلی جاتی ہے بیس ہزار سے بائیس ہزار فٹ کی بلندی پر بمشکل چند دن ہی زندہ رہنا ممکن ہے البتہ آکسیجن کی وافر مقدار موجود ہو تو قیام کی مدد بڑھائی جا سکتی ہے آکسیجن کی کمی شدید ترین سردی اور سطح سمندر سے اتنی زیادہ بلندی سے سردرد پھیپڑوں میں پانی بھر جانے کا آرزہ اور سانس کی شدید تکلیف لاحق ہونے کا بھی خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے اگر پاکستان آرمی جسے برفانی جنگ کا بلکل تجربہ نہیں صرف جوش اور جذبے کے بل پر بھی ہمارے مدد مقابل آ گئی تو شاید ہمارے گولوں اور گولیوں سے زیادہ ان کے لیے یہاں کا موسم عذابناک ثابت ہوگا ایسا کوئی بھی آرزہ لاحق ہونے کے بعد مریض کو اگر چند منٹ کے اندر اندر اونچائی سے نیچے نہ اتارا جائے تو اس کی موت بھی فوراں واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ پہلے سے آزاد کشمیر کے اونچے پہاڑی علاقے اور شمالی علاقجات میں موجود رہے ہیں وزیر خارجہ نے اچانک ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا سر ہمارے سروے کے مطابق جو انٹیلیجنس ریپورٹ کے ذریعے معلوم پڑا ہے پاکستان اور آزاد کشمیر اور شمالی علاقجات میں بلند ترین محاذ جنگ اور ان کی کمانڈ پوسٹ کی انچائی سطح سمندر سے صرف پندرہ ہزار فٹ ہے جبکہ سیاچن میں کوئی بھی پوسٹ اٹھارہ ہزار فٹ سے کم بلندی پر قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح صحیح دھنگ سے دید بانی نہیں ہو سکتی جبکہ خصوصی طور پر پوسٹیں اکیس ہزار فٹ کی بلندی پر بھی بنای جائیں گی اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو شمالی علاقجات کی سردیوں کا سیاچن کی سردی سے مقابلہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم شملہ میں پڑھنے والی سردی کا مقابلہ سائیبیریا میں پڑھنے والی سردی سے کرنے لگیں کرنل کمار کی بریفنگ کا آخری فکرہ خاصا چوبتا ہوا تھا اور اس کی سب سے زیادہ چوبھن بھارتی وزیر خارجہ کو ہی محسوس ہوئی کرنل کمار اور اس سے پہلے آرمی چیف کی بریفنگ کے بعد اب اس علاقے سے متعلق کوئی انفرمیشن ایسی نہیں تھی جو ان امایدین سلطنت تک نہ پہنچی ہو پاکستانی فوج کی پوزیشن بھارتی فوج کی تربیاتی اور اسلحی برطری پر بھارتی آرمی چیف نے کھل کر اظہار خیال کیا تھا پرائم نیسٹر ہاؤس کے کونے میں موجود مندر میں کرتن شروع ہو رہا تھا جب بھارتی خارجہ سیکریٹری اور وزیر خارجہ ممکنہ رد عمل اور اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بھی بتا دی یہ بات بریفنگ کرنے والوں کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود تھی کہ ان کے سامنے ایک ہر دھرم اور اپنی بات کو منوانے کی آدھی وزیراعظم بیٹھی ہے جس نے اپنے دل و دماغ میں کوئی فیصلہ کرنے کے بعد ہی انہیں طلب کیا ہے ہر بریفنگ دینے والا یہ جانتا تھا کہ بھارتی وزیراعظم کے عادت تھی کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایسی اہم میٹنگز کا احتمام صرف حجت تمام کرنے کے لیے ہی کرتی تھی اور اپنے کسی بھی منصوبے یا فیصلے پر تنقید یا ناسننے کی وہ آدھی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میسز اندرہ گاندی کے استفسار کا جواب ان کی مرضی کے مطابق ہی دیا تھا بھارتی آرمی چیف ایک تجربہ کار جرنیل تھا اس کی ساری زندگی توپ کے سائے میں گزری تھی اس سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اس ایڈونچر کی بھارتی فوج کو کیا قیمت چکانی پڑے گی وہ جانتا تھا کہ بھارت کبھی بھی سیاچن کے راستے شارعہ کراکرم پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی فوج بھی ایسا نہیں کر سکتی لیکن اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ میسز اندرہ گاندی کے اس فیصلے کے پیچھے روسی دباؤ موجود ہے اور ان حالات میں بھارت روس کو ناراض کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے گا ان سب سے بڑھ کر ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ خود اگلے چھ ماہ کے بعد ریٹائر ہونے جا رہا تھا اس نے ساری سروس متنازہ ہوئے بغیر گزاری تھی اب آخری مرحلے پر وہ کیوں کسی کی ناراضی خام خامے مول لے اس لیے اس نے بھی جوابات بھارتی وزیراعظم کی تبقیات کے مطابق ہی دیئے تھے ایک پیشاور جرنیل کی حیثیت سے گو کہ وہ ایک ہی وقت میں دو محاص کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا انٹیلیجنس ریپورٹس بتا رہی تھی کہ سکھوں کے مسئلے پر پاکستان سے جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے یہ اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ سکھ الہد کی پسندوں کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے اور جس طرح بھن راوالا نے دربار صاحب امرت سر میں مورچے قائم کر کے اسلحے کے امبار لگا لیے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارتی فوج کے ساتھ سکھوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے سکھ یونٹس میں دربار صاحب کے مسئلے پر پہلے ہی بیچینی پائی جاتی تھی اور بھارتی حکومت نے بھن راوالا کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے دربار صاحب میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا ان حالات میں این ممکن تھا کہ سکھ پلٹو نے شورش کریں اور پاکستان بغربی محاص پر اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں بھارتی جنرل یہ بھی جانتا تھا کہ میسز اندرہ گاندی کے لیے راو کے ڈائریکٹر کاو کا کہنا ہی آخری ہوتا ہے اور ان حالات میں کاو نے بھی پرائم نیسٹر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کی کسی بات کا نام جواب دینا مناسب نہیں جانا ہوگا بہرحال وہ ان حالات میں دنیا کے بلند ترین برف کے جہنم میں اپنے جوانوں کو اتارنے کا خطرہ اپنی حد تک کبھی مول نہیں لے سکتا تھا لیکن اسے اپنی وزیراعظم کے احکامات کی تعمیل کرنی تھی مشن مارکور کے پہلے اپیسوڈ کا یہاں اختتام ہوتا ہے آئندہ اپیسوڈ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد